اب مجھے گالییں کھانی پڑتی ہیں لوگ کمپیرزن کروا رہے ہوتے ہیں کل مجھے وہ ارشاد بھائی ایک مضمون بتا رہے تھے جس میں لکھا ہوا تھا کہ دو بندے ہیں جنہوں نے نوجوان نسل تباہ کر دی ہے ایک عمران خان صاحب دوسرے انجینئر امدلی میرزا اور کمپیرزن کر رہا تھا کہ یہ بھی جو ینگ جنریشن جو پی ٹی ای کے ساتھ اٹیچ ہے وہ اس طرح کے الفاظ اور زبان اپنے مخالفین کے لئے استعمال کرتے ہیں اور انجینئر صاحب کے ماننے والے جو ہیں یہ بھی علماء کی عزت نہیں کرتے ہیں سرکار زمین اسمان کا فرق ہے ہمیں کن لوگ کے ساتھ آپ کمپیر کر رہے ہیں اللہ سے ڈرے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے مخالفین جو ہمیں کافر کہتے ہیں مرتد کہتے ہیں قادیانی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں میں نے آج تک کسی کو جواباً یہ گالیاں دیئے ہیں تو میرا کمپیرزن آپ ایک پولٹیکل جماعت کی زبان کے ساتھ کروا رہے ہیں اللہ سے ڈرے ہاں ایک چیز سیمیلائٹی ہے کہ انہوں نے بھی ینگ جنریشن کو یعنی اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہم نے بھی کیا یہ ایک سیمیلائٹی ہے باقی سیمیلائٹیز اللہ سے ڈرے ہاں یہ سیمیلائٹیز ہمارے مخالفین میں ضرور پائی جاتی ہے کہ وہ گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں دوسری چیز ہم کہتے ہیں سارے مقادم فکر کی مساجد میں آپ نماز پڑھیں میں کہتا ہوں کہ نہیں چندے ان کو دیں کیا عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے چندے جو ہیں وہ مخالف پارٹیوں کو دیں وہ تو الٹا یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بار سے ریمیٹنس بھی نہ بھیجیں جب میں پرائم نیسٹر نہیں رہا یہ میس یوز کریں گے بجری کے بل جلاتے ہیں یعنی میرا وہ کمپیرزن منتا ہے اللہ سے ڈھر جائیں آپ کس چیز کو کس کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں ہم تو اپنے مخالفین کے لیے بھی اتنے پوزیٹیو ہیں تیسری چیز کیا ان کے جو مخالفین ہوتے ہیں جب ان پر برا وقت آتا ہے یہ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے ہیں ناٹ اٹال بلکہ کہتے ہیں منڈ کے رکھو جب ان کو موقع ملتا ہے کہ یہ اب دارڈ کے نیچے آگیا ہمارا مخالف کسی مذہبی کارڈ کے تو یہ اور جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہیں اور میں کیا کرتا ہوں ہمارے مخالفین کے اوپر بھی اٹیک ہونا مذہبی میں دفاع کرتا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ جو یہ غستاخ علی والا ایشو ہوا بڑا اچھا موقع تھا کہ میں اس کے اوپر پٹرول چھڑکتا اور آپ کو پتا ہے کہ احل البعید کے دفاع کے اوپر لیڈنگ پلیٹ فارم ہمارا ہے ہم چاہتے تو آگ لگا سکتے تھے جب تک کہ کوئی مجاہد جا کے ان کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم نہ کرتا لیکن ہم نے ذلیل ارکت نہیں کیا ہم نے کہا یار وہ سلپ آف ٹانگ ہے بیٹیاتی ہو گئی ہے اس کی انٹینشن یہ نہیں تھی خدا کے لیے کیوں لگیر پیٹ رہے ہو یہ ہی کیا نا یہ مارے ہی حوصلہ ہے ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارا مخالف ہے ہمارا کسی کے ساتھ کیا کمپیریزن بنتا ہے پھر کیا ہم اپنے مخالفین کے نام بگاڑتے ہیں آج تک آپ نے سنا کہ میں نے آمزہ بریلوی صاحب کا نام بگاڑا ہو میں پلینٹ ارث پہ واحد نون بریلوی ہوں جو آلہ حضرت کہتا ہے کبھی کسی دوبندی آلہ دیس نے بھی آلہ حضرت کا ہے بتائیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پورا نام لیتا ہوں مولانا بھی اور صاحب بھی اس سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہے نبی الاسلام کے بارے میں ہے وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُون اے صحابہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے صاحب کا لفظ اتنے یہ عزت والا لفظ ہے اور مولانا کتنا عزت والا لفظ ہے یہ تو دروشی میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ہمارے آقا و مولانا اور باس جگہ اللہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے انت مولانا فانسرنا علی القوم الكافرین ہم تو اپنے محالفین کا نام بھی عزت سے لیتے ہیں ہمارا کو کمپیریزن بنتا ہے اللہ سے ڈھرے پھر سب سے بڑھ کے ہم علمی اختلاف کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب یہ کسی شادی میں جائے آپ وہاں آواز کسیں کہ یہ چشتی رسول اللہ کے ماننے والے ہیں یہ اچھری رسول اللہ پارٹی ہے ہم نے کبھی کہا ہے کہ آپ ان کے بچوں کو رشتے نہ دیں کبھی کہا ہے یہ ہم تو کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں یار غلطی لگ گئی ہے علمی طریقے سے ان کی اصلاح کریں نمازیں ان کے پیشے پڑھیں الاغ نہ ہو سسٹم سے چندے ان کو دیں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس امت کا فتنہ جہاں میں ترمیزی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال ہے ہم تو یار یہ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا کمپیریزن آپ ان لوگوں کے ساتھ کروا رہے ہیں تو اس لئے یہ بھی میں نے ایک ضروری سمجھا یہ کافی دفعہ فیڈ بیک آیا ہے کہ انجینئر صاحب ہاں ایک چیز ٹھیک ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب نے ینگ جنریشن کو جو پولٹیکس میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی انہیں سیریس کی ہے اویرنس پیدا کی ہے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود ہم نے بھی ینگ جنریشن میں اویرنس پیدا کی ہے لیکن یہ کچھ نہیں کیا کہ مخالفین کے نام رکھو انہیں گارییں نکالو انہیں قدارِ وطن کہہ دو انہیں گستہانِ رسول کہہ دو ہم امیشہ عبارتوں کے اوپر گستاخی کا فتوہ لگاتے ہیں میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ مینودین چشتی صاحب گستاخِ رسول ہیں یا عشری تھانوی صاحب گستاخِ رسول ہیں یا آمزہ بریلی صاحب گستاخِ رسول ہیں ٹائم کیامت تک جو کوئی ویڈیو نکال لی ہے کہ جو میں نے اس طرح کہا میں ایون یہاں تک کہتا ہوں کہ یار کتابیں تبدیل ہوگی ہوگی چھاپنے والوں کو پرنٹ کرنے والوں کو میں کہتا ہوں نہ ان کے فالورز کو میں کہتا ہوں کہ یہ گستاخانِ رسول ہیں ان کے بیچے آپ نے نماز نہیں پڑھنی یا ان کو بھی جنت میں بچانے اور خود بھی جنت میں پہنچانے کوئی ایکسٹرائی جوڈیشل ایکٹیوٹی پرفارم کر کے یا انہیں واضح قسمی ہیں حالانکہ ہمارے مخالفین نے کوئی قسم نہیں چھوڑی ہمارے نام رکھنے کی میں نے کبھی کسی کے جواب میں اس طرح کی بات دے گی سپیسیفکلی کسی کو اس طریقے سے مخاطب کر گئے آہ کبھی کوئی ایک دو دفعہ مجھ سے بوت سٹارٹ میں ایک دو بات ہوئی میں نے اس کے اوپر بھی معذرت کر لی ظاہر ہے ہمارے مزاج کے اندر نہیں ہیں اوورال ہماری ویڈیوز آپ کے سامنے ہیں ہمارے پمفلٹ ریٹن میں ہیں میرے بھائی سارے بزرگوں کے نام احترام کے ساتھ لکھے ہیں مولانا اور صاحب کے ساتھ یہ لوگ تو اپنے مخالفین کو مرہوم کہتے ہیں اور اپنوں کو رحمہ اللہ کہتے ہیں یار تار جمیز صاحب جیسا پوزٹیف بندہ بھی آمزہ بریل بھی مرہوم کہہ رہا ہے انہیں پتا ہے میں نے اگر رحمہ اللہ کہا تو دیوبندیوں نے میرا بینڈ بجا دینا ہے ہاں باقیوں کو تو چھوڑ دیں ہمیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کسے مرہوم کہہ رہے ہیں ایسے مرہوم کا مطلب بھی رحمہ اللہ یہ ہے لیکن وہ پھر بھی بھاگا جا سکتا ہے ہم تو اپنے مخالفین کے لیے یہ بات نہیں کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی ہے انشاءاللہ کچھ عرصے میں منظر عام پہ آ جائے گی آلماس ہم نے فائنل کام اس پہ کر لیا ہے ساڑھے تین گھنٹے کی ویڈیو ہے انجینئر محمد علی مرزا سٹوڈنٹس کی عدالت میں اوپن کوسچنز ہوئے ہیں یہ نہیں کہ مرضی کے صحافی بٹھا کے تو اپنے مرضی کے کوسچن یہاں بھی جتنے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں پوری دنیا سے رسی ہوئے ہوتے ہیں یہ پرچیاں بھی ریل ٹائم آپ کے آتی ہیں جو میں جواب دیتا ہوں پبلک سیشنز کے اندر میں نے کہاں میرے سوال دکھانے بھی نہیں جو آپ کا دل ہے وہ کریں اور میرا محقف سنیں میں اپنے مرنے سے پہلے اپنے سٹوڈنٹس کی عدالت میں اپنے پوائنٹ آف یو بیان کر دوں ایک ایک چیز میں نے خود ڈیفنڈ کی اپنا مقدمہ خود لڑا ہے اور اینڈ پہ میں نے اسے کنکلوڈ کیا ہے کہ اس کے باوجود آج تک میں نے جتنی باتیں کی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو یا انٹرپٹیشن غلط ہو حدیث میں کچھ اور لکھا ہو یا لکھا تو ویسے تھا محوم اس کا وہ نہیں تھا تو آپ نے اسی کو فالو کرنے مجھے چھوڑ دینا یہ بات ہے ہم تو ہی بکش مسلمان ہیں مارا تو دعویٰ ہے کہ ہم بکش ہیں ہم ریجن میں بھی بکش ہیں پولٹکس میں بکش ہیں کہ ہم پاکستان کے آئین کو سپورٹ کرتے ہیں جب لوگ اسٹیبلشمنٹ کا آلہ اکار بنے ہوئے تھے ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں کہ پولٹکس میں ٹانگڑ آئے آپ لوگوں کو پتہ ہے اس وقت تو پی ٹی اے والے سب سے زیادہ نراض ہوتے تھے مجھے آکے سمجھے اوے جینیس صاحب آپ کو نہیں پتا انلاکہ پتا گیا تو انہوں ہی تو اسی طرح گامہ کار رہے ہو ہم تو صرف اختلاف کرتے تھے لیکن ہم آپ کو نہیں سمجھاتے ہیں انسان وقت کے ساتھ خود ہی سیکھ جاتا ہے بس پوائنٹ آبیوں رکھا آپ نے ماننا تھا مانے نہیں ماننا تو رول کھل کے اگر ماننا ہے تو ٹھیک ہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو اس لیے ہمیں بالکل کوئی عبران خان صاحب کے ساتھ اس حوالے سے کمپیریزن ان کا نہ کروائے